نیت کے مسائل رواح البخاری حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا عامال کا دار و مدار نیتوں پر ہے ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق بدلہ ملے گا جس نے دنیا حاصل کرنے کے لئے حجرت کی اسے صرف دنیا ہی ملے گی حجرت کا ثواب نہیں اور جس نے کسی عورت سے نکاح کے لئے حجرت کی اسے بس عورت ہی ملے گی حجرت کا ثواب نہیں اسے بخاری نے روایت کیا ہے یعنی ہر انسان جو کچھ بھی کرتا ہے بظاہر وہ کتنا ہی اچھا کتنا ہی بڑا اور کتنا ہی نیک عمل کیوں نہ نظر آتا ہو لیکن اگر اس کے پیچھے مقصد اور ہے غرض کچھ اور ہے نیت کچھ اور ہے تو بظاہر کیا وہ عمل فائدہ نہ دے گا جب تک کہ وہ کام اللہ کے لئے نہ ہو اور درست مقصد کے لئے نہ ہو آخرت کے لئے نہ ہو اسی طرح عبادات میں بھی نیت کاؤنٹ ہوگی اگر کوئی سارا دن بھوکا پیاسہ رہتا ہے تو اس کے بھوک پیاس کا اسے کوئی عجر یا صلح یا بدلہ نہ ملے گا تو خواہ وضو کرنا ہو یا نماز پڑھنا ہو یا زکاة دینا ہو یا حج کرنا ہو یا پھر روزہ رکھنا ہو ہر عمل کے پیچھے نیت کرنا ضروری ہے دکھاوے کا روزہ شرک ہے انشداد ابن عوسن رضی اللہ عنہ قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو من صلع یرائی فقد اشرك ومن صام یرائی فقد اشرك ومن تصدق یرائی فقد اشرك رواہ احمد حضرت شداد بن عوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کے لئے صدقہ کیا اس نے شرک کیا اسے احمد نے روایت کیا ہے روزہ کی نیت دل کے ارادے سے ہے مروجہ الفاظ وَبِسَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ سُنَّتْ سے ثابت نہیں کیونکہ نیت زبان پر نہیں ہوتی نیت دل میں ہوتی ہے اور روزہ کی نیت کے لئے کوئی بھی الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے فرض روزہ کی نیت فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے یہ بہت اہم بات ہے فرض روزہ کی نیت فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں اسے ابو داود اور ترمزی نے روایت کیا ہے جسے بعض وقت لوگ کیا کرتے ہیں کہ اچھا ابھی تو میں پاک نہیں ہوں شاید دس بجے تک ہو جاؤں تو پھر میں روزے کی نیت کرلوں گا تو ایسا نہیں ہوتا روزہ اپنے وقت پر ہی شروع ہوتا ہے تاخیر سے نہیں ہاں نفلی روزے میں نیت میں تاخیر ہو سکتی ہے اور یہ فرق ہے فرض اور نفل روزے میں نفلی روزے کی نیت دن میں زوال سے پہلے کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے اسی طرح نفلی روزہ کسی وجہ سے بھی توڑا جا سکتا ہے انعشت ام المومنین رضی اللہ عنہ قالت دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء فقلنا لا قال فانی اذن سائم ثم اتانا یوما آخر فقلنا يا رسول اللہ اهدی لنا حیس فقال ارینیه فلقد اصبحت سائم فأکلا رواہ مسلم ام المومنین حضرت عائشة رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور پوچھا کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے ہم نے کہا نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو پھر میرا روزہ ہے اور یہ دن کا وقت تھا یہ صبح سے آپ نے کچھ نہیں کھایا تھا یعنی صبح فجر سے پہلے نہیں نیت کی بلکہ دن میں نیت کی کسی اور دن پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیث یعنی حلوہ توفے میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو لاؤ میں صبح سے روزہ سے تھا اور آپ نے دن میں اس کو کھول دیا یعنی اگر نفلی روزہ سے ہو انسان اور کوئی بھی وجہ ہو یا کوئی بھی وقت ہو زبال سے پہلے زبال کے بعد تو اس کو کھولا جا سکتا ہے مثلا آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے آپ کسی کی گھر گئے وہ آپ کو کھانے کیلئے کہتے ہیں اور اب آپ ظاہر نہیں کرنا چاہتے کہ آپ نے روزہ رکھا ہوتا اور آپ نفلی روزہ رکھتے ہیں تو آپ کھانے میں شریک ہو جائے اور روزہ کھول دے ایسا کیا جا سکتا ہے ایسا کرنا گناہ نہیں لیکن رمضان کا روزہ جو ہے اسے آپ اس طرح نہ توڑ سکتے ہیں اور نہ ہی اس میں تاخیر کر سکتے ہیں مانا وہ روزہ جو ہے وہ پھر فرضی روزہ کے مطابق ہو جائے گا یعنی نفلی روزہ اور فرضی میں فرق ہے یعنی وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے پھر اسی طرح آپ دیکھئے امام احمد کہتے ہیں کہ سارے مہینے کے روزوں کی کٹھی نیت بھی آپ کر سکتے ہیں جیسے رمضان شروع ہوا تو آپ کیا نیت کرتے ہیں کہ میں پورے روزے رکھوں تو گویا آپ اگر ہر روز صبح صبح رہے اٹھ کے یہ نہیں کہتے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں تو آپ کا سہری کے وقت اٹھنا جو ہے وہ کس ارادے سے اٹھنا ہے رات جب آپ سوچ کے سوتے ہیں کہ مجھے اتنے بجے اٹھنا ہے پانچ بجے اٹھنا ہے تو وہ آپ عام طور پر اگر نہیں اٹھتے تو کس لیے اٹھ رہے ہیں سہری کے لیے تو یہ سہری کے لیے اٹھنا بھی دراصل کیا ہے آپ کی نیت ہے اور نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے اسی طرح بعض لوگ یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا ہم شوال کے روزے اور قضا روزے اکٹھے رکھ سکتے ہیں یعنی ایک ہی دن میں دو نیتیں اکٹھی کر لیں تو دو نیتیں بے ایک وقت جمع نہیں کی جا سکتی کیونکہ ایک فرض ہے اور ایک نفل ہے فرض روزہ اس کی نیت آپ کو سہری سے پہلے کرنی ہوگی یعنی فرض روزہ خواہ آپ رمضان میں رکھ رہے ہیں یا آپ قضا رکھ رہے ہیں یا آپ نے کوئی نظر مانی تھی اور وہ روزہ رکھ رہے ہیں ان سب کو آپ کو یعنی وقت شروع ہونے سے پہلے آپ کو نیت کرنی ہے ٹھیک ہے اب آپ شوال میں روزے رکھ رہے ہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے یا تو شوال کے روزے ہو یا پھر قضا تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے شوال کے رکھ لیں اور بعد میں قضا روزے پورے کر لیں اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے قضا روزے جو فرض ہے آپ کے اوپر اس کو پہلے ادا کر لیں اور باقی اگر مہینے میں مزید محلت مل جاتی تو آپ شوال کے روزے رکھ لیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ شوال کے روزے کی نیت سے بھی روزہ رکھیں اور اسی روزے کے اندر قضا کی نیت بھی کر لیں بلکل اسی طرح جیسے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ مثلا آپ چار رکت زہر کے وقت شروع کر رہے ہیں سنت اور فرض دونوں کی نیت اکٹھی اور اللہ حکم یہ نہیں آپ کر سکتے یا پانچوں کی اکٹھی یعنی دن میں جتنے بھی چار فرض ہیں زہر اثر عشاء صاحب کے فرض میں کٹھے کر رہی یہ نہیں ہو سکتے ہر نماز کے لیے اس کے وقت پر الگ طور پر فرض کی الگ طور پر سنت کی الگ طور پر نفل کی نیت کرنا ہوگی اسی طرح جب آپ فرض روزہ رکھیں تو اس میں کوئی اور نہیں شامل کر سکتے وہ صرف وہی روزہ ہوگا خواب شوال میں رکھیں یا شابان میں رکھیں کہنے کا مطلب آپ کا یہ ہے کہ بجائے آپ کسی اور دن فرضی روزہ رکھیں آپ منڈے کو اگر رکھیں تو شاید سواب زیادہ ہو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً سنوار کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھتے تھے یا یہ کہ مہینے کے جو تین روشن دن ہیں ایام بیس دن کو کہا جاتا ہے یعنی تیرہ چودہ اور پندرہ کے جو دن ہیں جب پھل مون ہوتا ایک طرح سے تو ان دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے تو ہاں آپ ان دنوں میں بھی رکھ سکتے یہ بھی لازم نہیں کہ انہی میں رکھیں کہ تو سواب زیادہ ہوگا وہ تو نفلی روزوں کے لیے حقیق ہیں رکھ لیں تب بھی ٹھیک ہے اور اگر اس کے علاوہ کسی اور دن میں رکھیں تو خود فرضی روزے کے ادا کرنے کا سواب بھی بہت ہے خواب وہ آپ کسی خاص دن رکھیں یا کسی بھی دن رکھیں تو اس لئے چیزوں کو مکس اپ نہ کریں ہر چیز کو اپنی الگ جگہ رہنے دیں السحور والافطار سہری اور افطاری کے مسائل سہری کھانے میں برکت ہے نین سے اٹھ جانے کے بعد جان بوجھ کر سہری ترک نہیں کرنی چاہیے ان انسن رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکہ متفقن علی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہری کھاؤ کیونکہ سہری کھانے میں برکت ہے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اور برکت کا معنی یعنی تھوڑا بھی کھالے تو اس سے انسان کی سیٹسفیکشن ہو جاتی اور بالکل اگر کچھ نہ کھائے تو اس سے ایک اور طرح کی فیلنگ ہوتی دوسری بات یہ ہے کہ جو کھانا بابرکت ہوتا ہے وہ انسان کی صحت کا بھی زامن ہوتا ہے یعنی اس وقت کا کھانا جو ہے وہ انسان کے لیے کئی قسم کے فائدے رکھتا ہے رمضان المبارک میں فجر کی آزان سے پہلے سہری کے لیے آزان دینا سنت ہے یعنی سہری کے لیے جگانے کو جو آزان دی جاتی ہے سہری کا وقت بتانے کو تو وہ آزان بھی دی جا سکتی ہے حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ سی روایت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ رات کو سہری سے قبل آزان دے دیا کرتے تھے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک کہ ابن عم مکتوم آزان نہ دے دیں اس لئے کہ ابن عم مکتوم اس وقت تک آزان نہیں دیتے جب تک فجر نہ ہو جائے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا اب بھی اگر آپ سعودی عرب جائیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ تحجد کی آزان اسے بولتے ہیں عام طور پر اور وہ کچھ وقت پہلے ہوتی ہے فجر کی آزان سے اس وقت تمومن لوگ تحجد کے لیے حرم میں جاتے ہیں اور پھر فجر کی آزان ہوتی تو فجر کی نماز پڑھی جاتی اور ان دو کے درمیان کا وقت تاہم طور پر سہری کھانے کا وقت ہوتا ہے افطار میں جلدی کرنا اور سہری میں دیر سے کھانا انبیاء کرام کا طریقہ ہے یعنی سہری بہت جلدی نہیں کر لیں انشاء کے رات بار بجے کر کے آپ سوچیں حضرت ابو دردار رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین باتیں اخلاق نبوت میں سے ہیں یعنی نبیوں کا طریقہ رہی ہیں نمبر ایک روزہ جلدی افطار کرنا اور جلدی سے مراد سورج غروب ہوتے ہی وقت ہونے کے فوراں ساتھ ہی نمبر دو سہری دیر سے کھانا یعنی آخری وقت میں کھانا وقت کے بعد نہیں وقت تک نمبر تین نماز میں دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا اسے تبرانی نے روایت کیا ہے سہری کھاتے آزان ہو جائے تو کھانا فوراں ترک کرنے کی بجائے جلدی جلدی کھا لینا چاہیے یعنی ایک دم ابرپٹلی سٹاپ نہیں کرنا چاہیے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمع احدکم النداء والعناء على یده فلا یدعوه حتی یقضی حاجته منہ رواہ ابو داود حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی آزان سنے اور پینے کا برطن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے فوراں نہ رکھ دے بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے اسے ابو داود نے روایت کیا اب دیکھئے کہ کتنی حکمت ہے کھانے کے وجہ پینے کا برطن کہا گیا ہے یہ کہاں تو آخر میں پانی پیتے ہیں یا چائے پیتے ہیں تو چائے پیتے وقت یعنی بازوں کو تھوڑی سی رہتی ہے تو اس کو آزان ہوتے ہوتے مکمل کر لیں لیکن یہ نہیں کہ آپ پینے کے بعد ایک اور بھی انڈیل لیں روزہ افتار کرنے کے لئے غروب افتاب شرط ہے ان عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقبل اللیل من ہاہنا وادبر النہار من ہاہنا وغربت الشمس فقد افتر السائم متفقن علی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات آ جائے دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار روزہ کھول لے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے دورانے سفر جہاز پر سوار ہوتے وقت اگر روزہ افتار کرنے میں پندرہ منٹ باقی ہوں لیکن پرواز کی مطلوبہ بلندی پر پہنچ کر سورج ایک گھنٹے بعد غروب ہوا تو روزہ بھی ایک گھنٹے بعد ہی افتار کیا جائے گا اسی طرح سہری کے وقت کا تائین بھی حاضر جگہ اور مقام کے لحاظ سے کیا جائے گا اس میں بہت دلچسپ بات ہے ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ رمضان میں سفر تھا تو لوگ فلائٹ پر بیٹھے ہوئے تھے تو جو ہی ابھی فلائٹ اٹھ رہی تھی تو افتار کا وقت ہو گیا تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ افتار کر لیں لوگوں نے افتار کر لیا اور جب فلائٹ سٹیبل ہوئی اوپر گئی تو سورج نظر آ گیا اور لوگوں نے شور مچا دیا کہ ہمارا روزہ خراب کر دیا ہے ابھی تو سورج گروہ بھی نہیں ہوا تو یقینا جب آپ اوپر جا کے دیکھیں گے تو سورج ابھی نظر آ رہا ہوگا نیچے ہوگے تو سورج آپ کو نہیں دیکھے گا تو بات یہ ہے کہ اگر تو ابھی جہاز نیچے ہی ہے اور اس وقت وقت ہو چکا ہے اور آپ افتار کرتے ہیں تو آپ کا افتار درست ہے بھلے پانچ منٹ کے بعد اوپر جا کے آپ سورج دیکھتے ہیں کیونکہ اس وقت کو شمار کیا جائے گا جب آپ اس خاص مقام پر دی اس شریعت کے حکام زمان مکان اور کیفیت اور کمیت اور وہ تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے تیہ ہوتے ہیں لیکن اگر افتار ہونے میں پانچ منٹ تھے اور اتنے میں جہاز اوپر چڑ گیا اور اب وہ پانچ منٹ کتنے بن گئے ایک گھنٹہ بن گیا تو اب آپ پانچ منٹ بعد افتار نہیں کریں گے جب تک وہ ایک گھنٹہ گزرے گا نہیں اور وہ سورج غروب نہیں ہوگا افتار نہیں ہو سکتا تازہ کجور خوشک کجور چہارہ پانی سے روزہ افتار کرنا مسنون ہے نمک سے روزہ افتار کرنا سنت سے ثابت نہیں ان انس رضی اللہ عنہ قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يفطر على رتبات قبل ان يسلی فإن لم تكن رتبات فعلا تمرات فإن لم تكن حسا حسوات من مائن رواہ ابو داود والترمذی حسن حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے پہلے تازہ کجوروں سے روزہ افتار فرماتے اگر تازہ کجوریں نہ ہوتی تو خوشک کجوروں سے جن کو چہارے کہتے ہیں اگر خوشک کجوریں نہ ہوتی تو چند گھونٹ پانی سے ہی افتار فرما لیتے اسے بوداود اور ترمزی نے روایت کیا ہے کجور میں چونکہ انرجی بھی ہوتی ہے وہ ایک طرح سے کھانے کی جگہ ہوتی ہے اور اس کے بعد نماز پڑھنا آسان ہو جاتا ہے فوری طور پر انرجی بحال ہو جاتی ہے اور یہی افتار جو ہے وہ پانی کا ہوتا ہے روزہ افتار کرتے وقت درج زیل دعا مانگنا مسنون ہے عنو ابن عمر رضی اللہ عنہما قال کانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتر قال ذہب الزمع وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ رواہ ابو داود حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افتار فرماتے تو یہ دعا پڑھتے ذہب الزمع وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ پیاس ختم ہوئی رگیں تر ہو گئیں اور روزہ کا ثواب انشاءاللہ پکا ہو گیا اسے ابو داود نے روایت کیا ہے روزہ افتار کروانے والے کا عجر روزہ افتار کرنے والے کے برابر ہے انزید ابن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فطر سائما کان لہو مثل اجرہ غیر انہو لا ينقص من اجر السائم شیعہ رواہ الترمذیو حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزہ دار کو روزہ افتار کر آیا اسے بھی اتنا ہی عجر ملے گا جتنا عجر روزہ دار کے لئے ہوگا اور روزہ دار کے عجر سے کوئی چیز کم نہ ہوگی اسے درمذیو نے روایت کیا ہے یعنی روزہ رکھنے کا جو سواب روزہ دار کو ملے گا افتار کرانے والے کو بھی اتنا ہی ملے گا اور یہ اس سے لے کے نہیں دیا جائے گا اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے عطا کرے گا روزہ افتار کروانے والے کو درجزیل دعا دینی چاہیے ان انس رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتر عند قوم قال افتر عندکم السائمون و اکلت عامکم الابرار و تنزلت علیکم الملائکت رواہ احمد رضی انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے ہاں روزہ افتار فرماتے تو ان کو یہ دعا دیتے کیا افتر عندکم السائمون و اکلت عامکم الابرار و تنزلت علیکم الملائکت اس کا ترجمہ ہے روزہ دار تمہارے ہاں روزہ افتار کرتے رہیں یعنی آئندہ بھی تمہیں یہ موقع ملتا رہے نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں اور فرشتے تمہارے ہاں نازل ہوتے رہیں یعنی رحمت لے کر کسی بھی جگہ فرشتوں کا نازل ہونا باعث رحمت ہے اللہ یہ کہ کوئی مجرم قوم ہو اسے احمد نے روایت کیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ بھاری بھاری افتاریاں ہی کرائی جائیں تو تب یہ ثواب ہو سکتا ہے آپ ایک خجور سے گھونٹ پانی سے بھی کسی کروزہ کلوا دیتے ہیں تو اس سے بھی یہ ثواب ہوتا ہے بعض اوقات ایک کام بظاہر ٹھیک نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کا نتیجہ درست نہیں ہوتا تو ہمیشہ نتیجے کو دیکھ کر کام کا آغاز کریں اگر افتار کرانے کا ثواب بہت زیادہ ہے تو دوسری طرف اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ نہیں کہ سارا دن آپ اتنے ہلاک ہو جائیں کہ پھر آپ اپنی تراوی بھی چھوڑ دیں اور اگلے دن کی سہری بھی خطرے میں پڑ جائیں اور نمازیں بھی آپ کی جلدی جلدی ہوں تو ایک نیکی کرتے وقت دوسری نیکیوں کو ختم نہیں کرنا بلکہ ہر کام اعتدال کے ساتھ سلاة التراویح نماز تراویح کے مسائل نماز تراویح گزشتہ صغیرہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے نبی حریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواہ البخاری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کیا اس کے گزشتہ سارے گناہ ماف کر دیے جائیں گے اسے بخاری نے روایت کیا ہے قیام رمضان یا نماز تراویح باقی مہینوں میں تحجد یا قیام اللیل کا دوسرا نام ہے یعنی یہ تینوں چیزیں دراصل ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں قیام اللیل یا تحجد یا تراویح نماز تراویح یا تحجد کی مسنون رکتیں آٹھ ہیں لیکن غیر مسنون رکتوں کی کوئی حد نہیں جو جتنی چاہے پڑے اس لئے جھگڑے کی ضرورت نہیں نبی سلم آتا ابن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ انہ سأل عائشة رضی اللہ عنہ کیف کانت سلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان فقالت ما کان يزید فی رمضان ولا فی غیره على احدى عشرة رکعتا يسلی اربعا فلا تسأل ان حسنهن وطولهن ثم يسلی اربعا فلا تسأل ان حسنهن وطولهن ثم يسلی ثلاثا متفقن علیه حضرت ابو سلم بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشة سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی رات کی نماز کیسی ہوتی تھی حضرت عائشة نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں رات کی نماز یعنی تراوی یا غیر رمضان کی رات کی نماز گیارہ رکعتوں سے زیادہ نہ پڑھتے تھے چار رکعتیں پڑھتے اور ان کے طول اور حسن کا کیا کہنا بہت طویل رکعتیں ہوتی اور بہت خوبصورت انداز میں یعنی ہر ہر چیز کا حق ادا کرتے ہوئے پھر چار رکعتیں پڑھتے جن کے طول اور حسن کا کیا کہنا پھر تین رکعت وطر ادا فرماتے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے یعنی اصل چیز جو ہے وہ گنتی کا زیادہ ہونا نہیں بلکہ اصل چیز خشو خضو ہے اور توالت ہے آپ اتنا طویل قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں سوچ جاتے تھے نماز تراویح کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک ہے نماز تراویح دو دو رکعت پڑھنا افضل ہے وطر کی ایک رکعت الگ پڑھنی بھی مسنون ہے انائشت رضی اللہ عنہ قالت حضرت عشر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء اور نماز فجر کے درمیان گیارہ رکعت نماز ادا فرماتے ہر دو رکعت کے بعد سلام پھیرتے اور پھر ساری نماز کو ایک رکعت سے وطر بناتے یعنی وطر کی دو رکعتیں ہلکی ہوتی تھی ان پر سلام پھیر کے پھر کھڑے ہو کے ایک اور پڑھ لیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صرف تین دن نماز تراویح باجمات پڑھائی صرف تین دن نماز تراویح باجمات پڑھائی خواتین نماز تراویح مسجد میں جا کر ادا کر سکتی ہیں انا بزر قال سمنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم يسل بنا حتى بقي سبع من الشہر فقام بنا حتى ذہب ثلث اللیل ثم لم يقم بنا في السادسة وقام بنا في الخامسة حتى ذہب شطر اللیل فقلنا يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو نفلتنا بقية لیلتنا هذه فقال انه من قام مع الامام حتى ينصرف کتب له قیام لیلت ثم لم يسل بنا حتى بقية ثلاث من الشہر فسلا بنا في الثالثة ودعا اہله ونسائه فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح قلت له ومل فلاح قال السحور رواح الترمذیو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہوں نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تراویح کی نماز نہیں پڑھائی یہاں تک کہ رمضان کے سات دن باقی رہ گئے تیسوی رات کی ایک تہائی گزر جانے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز تراویح پڑھائی کب پڑھائی ایک تہائی رات گزرنے پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوبیسویں شب کو نماز تراویح نہیں پڑھائی پتچیسویں شب آدھی رات گزر جانے پر نماز تراویح پڑھائی اب یہ دوسرا وقت ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی اچھا ہو اگر آپ رمضان کی باقی راتوں میں بھی ہمیں نفل نماز پڑھائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز تراویح باجمات ادا کی اس کے لئے ساری رات کے قیام کا ثواب لکھا جائے گا پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز تراویح نہیں پڑھائی حتیٰ کہ تین روز باقی رہ گئے یعنی ستائیسویں کو چنانچہ آپ نے ہمیں تیسویں مرتبہ ستائیسویں شب تراویح پڑھائی جس میں اپنے اہل و ایال کو بھی شامل کیا اہل و ایال سے مراد ازواج وغیرہ یہاں تک کہ ہمیں فلاح کے ختم ہونے کا ڈر ہوا میں نے ابو ذر سے پوچھا فلاح کیا ہے ابو ذر نے جواب دیا سہری یعنی اتنی دیر تک پڑھائی کیوں لگتا تھا جیسے فجر ہونے لگی ہے طویل قیام کر آیا اسے ترمزی نے روایت کیا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اول رات بھی آپ پڑھ سکتے ہیں آدھی رات کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور آخری حصے میں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہمارے ہاں اول رات میں پڑھا دیتے ہیں وہ سہولت کے لیے ہے کیونکہ سب لوگوں کا پھر دوبارہ مسجد آدھی رات میں آنا یا سویر کو آنا مشکل ہے ایک تین یا پانچ وطر پڑھنا بھی مسنون ہے انبی ایوبن الانساری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوطر حق علا کل مسلم فمن احب ان یوتر بخمس فلیفعل ومن احب ان یوتر بسلاس فلیفعل ومن احب ان یوتر بواحدت فلیفعل رواہ ابو دعود والنسائی وابن ماجہ حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وطر پڑھنا ہر مسلمان کے ذمہ ہے جو پسند کرے وہ پانچ پڑھے جو پسند کرے وہ تین پڑھے جو پسند کرے وہ ایک پڑھے اسے ابو دعود نسائی ربن ماجہ نے روایت کیا ہے ایک تشہد اور ایک سلام سے تین وطر پڑھنا مسنون ہے یعنی دو طریقے ہیں وطر پڑھنے کے ایک تو یہ ہے کہ دو رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر کے پھر ایک رکعت پوری پڑھ کے اور پھر سارا اتحیات آخر تک پڑھ کے سلام پھیر جائے اور دوسرا کیا ہے تین رکعتیں ایک ہی سٹریچ میں بغیر سلام پھیرے پہلی رکعت میں سورة العالی دوسری میں کافرون اور تیسرے میں سورة اخلاص پڑھنا مسنون ہے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ علیہ وسلم حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی تین رکعتوں میں سے پہلی میں سورة العالی دوسری میں کافرون تیسری میں سورة اخلاص پڑھتے اور سلام آخری یعنی تیسری رکعت ہی میں پھیرتے اسے نسائنی روایت کی یعنی دونوں طرح آپ سے پڑھنا ثابت ہے نماز مغرب کی طرح دو تشہد اور ایک سلام سے تین وطر ادا کرنا درست نہیں حضرت عبو حریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ تین وطر مغرب کی نماز کی طرح نہ پڑھو کیونکہ مغرب کی نماز میں دو پڑھ کے اور پھر اٹھ کے پڑھتے بلکہ پانچ یا سات پڑھو تین وطر نماز مغرب کی طرح دو تشہد اور ایک سلام سے پڑھ کر وطروں کی نماز مغرب سے مشابہ نہ کرو اسے دارکتنی نے روایت کیا ہے وطروں میں دعا قنوط رکوع سے قبل اور بعد دونے طرح پڑھنی جائز ہے سوئلہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن القنوط فقال قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَبَعْدَ الرُّكُوع وَفِی رَوَایتٍ قَبْلَ الرُّكُوع رواہ ابن ماجہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے دعا قنوط کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد قنوط پڑھی ہے ایک روایت میں یوں ہے کہ رکوع سے پہلے اور بعد دونوں طرح پڑھی ہے اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے دعا قنوط جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بدر میں پڑھنے کے لئے سکھائی بدر جزیل ہے عن الحسن بن علی رضی اللہ عنہ ما قال علمني رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولهن فی القنوط البتری اللہم اهدنی فیمن هدیت وعافنی فیمن عفیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لي فیما آطیت وقنی شر ما قضیت فإنك تقضی ولا يخدع عليك انہ لا يذل من والیت ولا يعز من عديت تبارک تربنا وتعالیت رواہ الترمذی وعبودعود والنسائی وابنماجہ والدارمی حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وطروں میں پڑھنے کے لئے یہ دعا قنوط سکھائی الہی مجھے ہدایت دے اور ہدایتی آفتہ لوگوں میں شامل فرما مجھے آفیت دے اور ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں آفیت عطا فرمائی مجھے اپنا دوست بنا کر ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تُو نے اپنا دوست بنایا جو نعمتِ تُو نے مجھے دی ہیں ان میں برکت عطا فرما اس برائی سے مجھے محفوظ رکھ جس کا تُو نے فیصلہ کیا ہے بلا شبہ فیصلہ کرنے والا تُو ہی ہے اور تیرے خلاف فیصلہ نہیں کیا جاتا جسے تُو دوست رکھے وہ کبھی رسوان نہیں ہوتا اور جس سے تُو دشمنی رکھے وہ کبھی عزت نہیں حاصل کر سکتا دوسری مسنون دعا قنوط یہ ہے ان امر انہو خنط فقال اللہم انہا نستعینك ونستغفرك ونثنی علیک الخیر كله ونشکرك ولا نکفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللہم ایاک نعبد ولك نسلی ونسجد وإلیک نسع ونحفد نرجو رحمتك ونخش عذابك ان عذابك بالکفار ملحق رواہ التحاویو حضرت عمر رضی اللہ عنہو یہ دعا قنوط پڑھا کرتے تھے یا اللہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں تجھ سے بخشش کے طلبگار ہیں تیری ہر طرح کی بہترین تعریف کرتے ہیں تیرا شکر ادا کرتے ہیں ناشکری نہیں کرتے جو شخص تیری نافرمانی کرے ہم اس سے قطع تعلق کرتے ہیں اور اسے چھوڑتے ہیں یا اللہ ہم صرف تیری ہی راہ میں محنت اور جد و جہد کرتے ہیں ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں بے شک کافروں کو تیرا عذاب پہنچ کر رہے گا تین راز سے کم میں قرآن کریم ختم کرنا ناپسندیدہ عمل ہے بعض لوگ شبینہ کے نام سے پوری رات میں ایک ہی دفعہ بورا قرآن پڑھ لیتے ہیں یہ درست نہیں حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخصتین رات سے کم وقت میں قرآن کریم ختم کرتا ہے وہ قرآن کو نہیں سمجھتا اسے ابو داود نے روایت کیا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے اور جلدی ختم کرنے سے منع کیا گیا ایک رات میں قرآن کریم ختم کرنا خلاف سنت ہے حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نہیں جانتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صبح تک سارا قرآن مجید ختم کیا ہو یعنی ایک رات میں پڑھ کے اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے سجدہ تلاوت میں یہ مسنون دعا پڑھنی چاہیے انعیشہ رضی اللہ عنہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی سجود القرآن باللیلی یعنی رات کے وقت جب آپ تلاوت کرتے تھے نماز میں تو سجدہ تلاوت جہاں آتا اور سجدہ الگ کرتے یہ نماز کی رکعت کے علاوہ سجدہ ہے تو اس میں یہ دعا پڑھتے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کے دوران جب سجدہ تلاوت کرتے تو فرماتے میرے چہرے نے اس ہستی کو سجدہ کیا جس نے اسے پیدا کیا اور اپنی طاقت اور قدرت سے اس میں کان اور آنکھیں بنائیں کیا اللہ کی شان ہے نا پوری ون سکن ہے ون پیس ہے اور اس کے اندر کٹ لگائے این مناسب جگہوں پر مناسب سائز کے یعنی کہ ایک آنکھ بہت بڑی اور ایک چھوٹی ہے بہت جڑی ہوئی ہے بہت کھلی ہیں کہیں سے کہیں اوپر نیچے اور پھر اسی طرح کانوں کی جگہ پر کان بنائے تو جس رب نہیں کیونکہ جب بچے کی گروت ہوتی ہے تو اس وقت یہ سب ایک ہی جیسی چیز بڑھ رہی ہوتی ہے ایک لو تھڑا ہوتا ہے پھر کس طرح اللہ تعالی وہ پورے پیسجز بناتا ہے اندر اور وہ سب کھلے ہوتے ہیں اگر ایک بھی اس میں سے چھوٹی سی چیز بند ہوتے ہیں انسان کی زندگی محال ہو جاتی ہے حتی کہ بچے کو دیکھنے کے اتفاق ہوتے ہیں جس کے آنسوں کا یہ جو سراخ ہے وہ بند تھا اور یعنی بہت زیادہ اس کی وجہ سے اس کو تکلیف تھی اور بعض اوقت یہ ہوتا ہے کہ ایکسیسیب وارٹر آنے لگتا ہے تو ہر وقت آنکھیں پوچھنا پڑتی ہیں کہ اگر سراخ بڑے ہو جائیں تو مشکل اور اگر بند ہو تو مشکل تو کس طرح اللہ تعالی ان میں کھٹ لگاتا ہے اور شک کرتا ہے یہ جس نے کیا اس سر کو پھر اسی کے آگے جھکنا چاہیے فرض نمازوں کے علاوہ نفل نمازوں میں قرآن کریم سے دیکھ کر تلاوت کرنا جائز ہے قانت عائشة رضی اللہ عنہ یا امہا عبدہا ذکوان من المصحف رواہ البخاری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ذکوان قرآن کریم سے دیکھ کر نماز پڑھایا کرتے تھے اسے بخاری نے روایت کیا ہے صرف خود نہیں پڑھتے تھے بلکہ پڑھاتے بھی تھے اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب حفظ بند کرتے یہ حفظ کرنا چھوڑ دیں اور صرف آسان طریقہ اختیار کر لیں حفظ کرنے والے حفظ کریں لیکن possible نہیں کہ ہر جگہ حفظ موجود ہو تو پھر ایسے میں تو قرآن پاک نماز میں انسان پڑھی نہیں سکتا تو یہ چیز کیونکہ صحابہ کے سامنے ہوئی اور کسی نے اس کو راد نہیں کیا اس کا انکار نہیں کیا منع نہیں کیا ناپسند نہیں کیا تو اس لیے اس کا جواز موجود ہے نفلی عبادت میں جب تک شوق اور رغبت رہے کرتے رہنا چاہیے تکلیف یا تھکاوت محسوس ہو تو چھوڑ دینا چاہیے عبادت میں اعتدال پسندیدہ ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفل نماز اپنی طبیعت کی خوشی اور شوق کے مطابق پڑھو جب طبیعت تھک جائے تو بیٹھ جاؤ یعنی پھر بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں یا پھر تھوڑا بریک بھی لے سکتے ہیں اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا آپ نے دیکھو گا کہ شروع کے ایک دو دن مشکل ہوتے ہیں پھر مزا آنے لگتا ہے حضرت عشر رضی اللہ عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی حمد کے مطابق عبادت کرو اللہ تعالیٰ عجر دیتے کبھی نہیں تھکتے جبکہ تم عبادت کرتے تھک جاتے ہو اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا یعنی جو کام شروع کرو پھر اس کو نبھاتے بھی جاؤ ایسا نہیں کہ کبھی تو بہت زیادہ کر لیا اور کبھی بلکل بھی نہ کیا فرض نمازے بھی چھوڑ دی نمزان کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر بن عاصر رضی اللہ عنہ ما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبداللہ لا تكن مثل فلان کان یقوم من اللیل فترک قیام اللیل متفقن علی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاصر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ تم فلا آدمی کی طرح نہ ہو جانا جو رات کو عبادت کے لیے اٹھا کرتا تھا پھر اس نے اٹھنا چھوڑ دیا اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے یعنی خواہ تھوڑی عبادت تو لیکن کیا پسندیدہ ہے مستقل مزاجی کے ساتھ و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ